موسیقی میں بہت چھوٹا ساتھا ٹیلیویجن کی اوپر میں نے ایک قومی نغمہ دیکھا اس میں میں نے یہ دیکھا کہ انیس سو سیتالیس اور انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتھر کی اس میں ٹیپس موجود تھی جس کے اندر یہ دکھایا جا رہا تھا کہ خواتین مائیں بہنیں اپنے زیورات اتار کے اپنے کنگن کڑے اور چوڑیاں اتار کر ایک چادر کے اندر ڈال رہی تھی جو کہ چادر ہمارے سیکیوریٹی داروں کے ہاتھ میں تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے زیورات ہم سے لے لو مگر ملکی سلامتی کے اوپر ہم کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کر سکتے آج آج وہی مائیں بہنیں کراچی کی سڑک کے اوپر موجود ہیں جن کو چادر اور چار دیواری کے اندر رہنا چاہیے تھا بجلی نہ ملنے کی وجہ سے یہ مائیں بہنیں آج سڑک کے اوپر موجود ہیں میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے آج ٹیلی ویژن کے اوپر تابش گوہر صاحب جو کہ کی ایسی کے ایم ڈی ہیں بہت عرصے کے بعد رونوما ہوئے جو دو مرتبہ ایوان میں بلائی جانے پر بھی وہاں حاضر نہیں ہوئے تھے ایوان والوں نے یہ کہا کہ شاید دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا مگر آج انہوں نے آکے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے انگر ان کے تاثرات ایسے تھے کہ جیسے وہ اٹھارہ کروڑ ذہنی مریضوں سے بات کر رہے ہوں ان کی الفاظ ان کے چہرے کے تاثرات کا ساتھ نہیں دے رہے تھے نجاہ نے انہیں تغریر کس نے لکھے دی کہنا ان کا یہ تھا کہ کی ایسی کوئی کنٹری کلب نہیں ہے جس کے اندر لوگوں کو پالا جائے اور نسل دن نسل ملازمتیں دی جائیں اب فاجہ پاکستان ہو یا پاکستان کا کوئی اور ادارہ ہو سیکیورٹی ادارہ ہو یا نون سیکیورٹی ادارہ ہو سب سے پہلی ترجیح دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو وہاں پہ کام کر کے جا چکے ان کے بچوں کو نوکریاں دیتا ہے تو کیا وہ آنے والی نسل کو بے روزگار رکھنا چاہتے ہیں یہ سوالات میرے نہیں ہیں صرف یہ سوالات ان کراچی میں رہنے والے دو کرون لوگوں کے ہیں جو ہر علاقے کے اندر بلکل ایسا یہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں کہ ماں اور بہنیں شادر اور چار دیواری کے تغدس کو پامال دیکھ کر سڑک کے اوپر موجود ہیں بات کی جائے گی ان سے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں کیا کہیں گے ماں جی آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گی اتنی پریشانی ہے نہ بجلی ہے آٹھ دن سے نہ پانی ہے گھر کی عورتیں بچے سارے سڑک کے اوپر ہیں پانی پر پر کے ہم لوگ لے کے جاتے ہیں کتنی دیر سے آپ سڑک پر موجود ہیں ہم لوگ بارہ بجے سے سڑک پر موجود ہیں بارہ بجے سے سڑک پر موجود ہیں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پر لائٹ نہیں ہے پچھلے چھ دن سے جی ماں جی آپ کیا بتائیں یہ بارہ بجے سے ہم لوگ بیٹھے ہیں آج کتنے دن سے چھ سات دن ہو گئے ہمارے گھر میں تو یارہ دن سے نہیں ہے پانی لائٹ ہوگی کہ پانی آئے گا آپ نے یہاں کے نمائندہ جو منتخب نمائندہ جسے ووٹ دیا تھا ان سے آپ نے رابطہ کیا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندہ گان کو یہاں بلایا تھا دیکھیں لوگوں کو سنیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بلایا جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے متحدہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں ایک کے پاس سندھ کی حکومت ہے ایک کے پاس کراچی نہیں بلکہ اب وفاق میں بھی موجود ہیں مگر یہاں تشریف نہیں لاسکے اپنی وجوہات کی بنا پر لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایک اتجاز میں مصروف ہے وہ اتجاز عوام کے لیے نہیں ہے وہ اتجاز ان مظلوم لوگوں کے لیے نہیں ہے جو چادر اور چار دیواری کے بعد ہمائے بہن سڑک پر آ چکی ہیں مگر وہ اتجاز جناب آسیف ولی زرداری صاحب کی صدارتی سرگرمیوں کو دوبارہ سے ایک مرتبہ جائز قرار دلوانے کے لیے مگر ان کے پاس اس قدر ٹائم نہیں تھا کہ وہ آج اس عوامی مسئلے کے اوپر آگے بات کرتے ہیں کوئی خاتون یا بے کچھ کہنا چاہتی ہیں ان کے آپ میں پلیکارڈ ہے اس پر لکھا ہے لائٹ دو ہم یہاں پر آئے ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ جب گورنمنٹ ہم سے ووٹ مانگتی ہے یہ مائے نہ کھانا دیکھتی ہے نہ بچوں کو دیکھتی ہیں دودھ پلاتی بچوں کو چھوڑ کے ووٹ دینے کے لیے جاتی ہے آج تمام مائے بہنیں بیٹیاں بچے باہر آ چکے ہیں ان کے لیے وضو کا پانی نہیں ہے یہاں پر ایک بزید ہے وضو کا پانی نہیں ہے انہوں نے شرم آنی چاہیے یہ حکومت نہیں چلا سکتے تو چھوڑ دے کیمرہ اوپر کریں سر اگر یہ صدارتی نظام سنبھالنے کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو یہ ہمیں سنبھالیں ہم ہی نہیں سنبھالیں گے آج اگر یہ ہمیں مائے بہنیں کہہ رہی ہیں سنیں مائے بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سمالیں ہم آپ کی صدارت کو ہم آپ کی منسٹری کو ہم آپ کی وزارت کو سمالیں گے ہم سے آکے رابطہ کریں ہمیں لائٹ چاہیے پانی چاہیے بجلی چاہیے آہ بتائیے مازی دیکھیں ہم لوگ صبح بارہ بجے سے یہاں بیٹھیں اتنے لمبے لمبے یہ بل بیج دیتے ہیں تین دن چار چار آزار کی اتنی تنخواہ نہیں ہے ہم لوگوں کے بچوں کے لمبے لمبے بلز خوفے خدا کریں بیمار سیمار انسان ساری ساری رات طلبتا ہے نہ بجلی نہ پانی اسکول جانا بچہ نہ ہم لوگ پلانی ہوگا ہم لوگ پریشان ہیں لوگوں کے گھروں میں ہم لوگ جاتے بچوں کو سلانے کے لئے بچہ رو رہا ہے آپ کا پریشان ہو گیا بچہ رو رہا ہے گود میں بچہ آپ کا رو رہا ہے دیکھیں دیکھیں آٹھ دن کے پانی نہیں ہے نہ بچتی ہے نہ کسٹی ہے ہمارے بچے بیمار ہوں کے کارے ہیں ایتجاج ایتجاج خواتین کی ماہوں کی اور بینوں کی آواز اس وقت وہی دنیا میں گونج رہی ہے اس بات کو سننا ہی پڑے گا اور اس بات پر عمل کرنا ہی پڑے گا کہ انہیں بجلی چاہیے کوئی کام بغیر بجلی کے نہیں ہے بتائیں گرام بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ادھر دیکھیں آمدھے بتائیں بھائی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مفاد کے لئے ہم غریبوں کا نقصان نہیں کریں یہ جو کیسی کا مسئلہ ہے اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مفاد ان کو ہو رہا ہے انہوں نے نوکلی سے ان کو نکالا کیا فائدہ ہو رہا ہے انہیں انہیں تو بہت کچھ فائدہ ہو رہا ہے ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے نا آج چھے دن سے لائٹ نہیں ہے یہ بچوں کی پڑائی کا معاملہ ہو رہا ہے کیا وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ چھے دن سے لائٹ نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں سب جانتے ہیں یہ چھ... ایک سکڑن آواز جانے دیں یہ ہماری بیلڈنگ کی ہماری بیلڈنگ کی حورتیں بات چھوڑ دیں ہماری بیلڈنگ کی حورتیں صبح 6 بجا بات سن لیں میں واپس آرہ ہوں ہماری بیلڈنگ کی حورتیں صبح بارہ بجا سے یہاں بیٹھئی ہیں کہ آپ پانچ دن سے پانی نہیں ہیں بے بجلی نہیں ہیں بچے اسکول کس طرح جائیں گے سو نہیں سکتے جاگ نہیں سکتے سکول نہیں جا سکتے کپڑے نہیں بدل سکتے نہ نہیں سکتے حتیٰ کہ وضو نہیں کر سکتے ہم متحدہ قومی مومنٹ کو ووٹ دیتے ہیں پیپرز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں کون ہمارے مسائل سن رہے ہیں یہاں پہ ہم اپنے مسائل کا حل ان کے پاس ڈونتے ہیں ہم اپنے مسائل کا حل وہاں ڈونتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ڈیو جنرےشن اس وقت ان سکولیں میں پڑھ رہے ہیں تو گورنمنٹ کی پڑھائی بلکل نیل بٹا نہیں لے بچے پیارنٹس اپنے پرائیوٹ سکولیں پڑھے ہیں لائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ان بچوں کو آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں ڈہشادگرد بنانا چاہ رہے ہیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں لطورہ بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے اب تو سوال یہاں پر آپ پہنچا ہے کہ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا یہ باتیں ہیں آپ ان ماں بہنوں کے دل سے سن رہے ہیں زبانی اور کلامی گفتگو نہیں ہے اگر یہ نہیں سنبھل سکتا ہے تو اتر جاوے پھر کیوں بیٹھا ہوا ہے اگر یہ نہیں سنبھل سکتا ہے عوام کو تو اتر جاوے عوام کے دل کے وہ بھوڑے جو آج یہ پھوٹ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان کے اور کیا کیا مسائل ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد کبھی مت جائیے گا میرے ساتھ رہیے گا موسیقی